بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آج ہم رجب علی بیک سرور کے بارے میں ان پر تفسرہ پڑھیں گے تو اگر آپ نے بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مہر جال اکیڈمی کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً پر وقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں تو رجب علی بیک سرور جو ہے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں حرف آغاز کہلیں یا ان کی حالات زندگی کہلیں کہ رجب علی بیک کی بلادہ سیونٹین ایٹی سکس میں لکنو میں پیدا ہوئے یہ رجب علی بیک کا اصل نام رجب علی بیک ہی تھا ان کے والد کا نام مرزا ازغر علی تھا عربی و فارسی کی تعلیم لکنو ہی میں حاصل کی اس کے علاوہ شاہ سواری تیراندازی خوشنویسی اور موسیقی بھی کمال حاصل کیا شاعری میں آغاز نوازش حسین کے شاگر تھے مزاد میں شوخی اور ذرافت تھی نہایت ملنسار تھے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا غالب سے بھی دوستانہ مراسم تھے سرور کے ساتھ ایٹین ٹوئنٹی فور میں یہ حادثہ پیش آئے کہ عود غازی الدین حدر سے کسی بات پر خفا ہو کر لکنو سے جلاوطن کر دیا سرور اور اردو نصر دونوں ہی کے حق میں یہ جلاوطنی مفید ثابت ہوئی کیونکہ سرور کانپور چلے کر وہاں حکیم اسدرلی اسدرلی کسی فرمائش پر فرسانہ عجاب لکھی جس کے سبب اردو عدب میں سرور کو حیات جاوید حاصل ہوئی نصر الدین حدر تخت نشین ہوئے تو انہوں نے سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکنوانی کی جازت دے دی ابواجد علی شاہ کا دعوی شروع ہوا تو انہوں نے پچاس روپے مہانہ پر درباری شورہ میں داخل کر لیا ایٹین پھپٹی سکس میں سلطنت اوت کا خاتمہ ہو گیا اور تنخواہ بند ہو گئی تو سرور پھر مالی دشواری میں مفتلا ہو گئے آخری میں عمر میں آنکھوں کے علاج کے لئے کلکتہ گئے وہاں سے واپسی پر بنارس میں ایٹین سکسٹین آئر میں انتقال ہو گیا اسلوب نگارش کے امتیازی خصوصیات منظر کشی سرور میں مشاہدہ کی خداداد صلاحیت موجود تھی جس کی وجہ سے لکنوگی موشرت کے داخلی اور خارجی اوصاف کی بین ثبوت ان کی تصویقشی میں پایا جاتا ہے جسے انہوں نے الفاظ و معنی کے خطوط کھینچ کر واضح کیا ہے لکنوگے بازار ان کی چہل پہل اس کی مارتیں فنکار اور دکاندار عمرہ اور روسہ کی وزہداریاں سودہ فروشوں کی آوازیں پرتکلپ تقریبات کھیل تماشے اور دلچسپ مناظر ورز ہر شیف ہسانہ جائب میں ملتی ہیں اور ان تمام چیزوں کی تعریف و توصیف میں سرور زمین و آسمان کی کلابیں ملاتے ہیں اگر امارتوں کی سربلندی اور انچائی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے سامنے کتب منار کی بلندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ لکنوگ کے علاوہ کسی اور جگہ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے طرزِ بیعہ رجب علی بیگ کے دور میں اگر ہم نصری عدب کا جائزہ لیں تو ہم کو پتا چلتا ہے اور شوخی کے مختلف انداز اختیار کی جاتے ہیں نصر سے زیادہ شیر و شائری کے ہر طرف چرچے تھے اس عہد میں کوئی نصری تخلیق اسی وقت کامیاب ہو سکتی تھی جب اس میں شیر و کی آمزش ہو اور کافی آرائی ہو لکھت بیعہ کے لیے مقفع اور مسجد انداز تحریر اختیار کیا جائے اس کے بغیر کوئی نصری عدب عرباب علم عرباب علم و عدب کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا سرور نے بھی وحی روش اختیار کی ہے مقفع اور مسجد عبارت کے علاوہ اشار سے بھی اپنی تحریر کو آراستہ کیا ہے عربی و فارسی الفاظ ترقی و استعمال کی ہے تشبیہ و استعارے سے منظر کشی کی ہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے ہیں یہ ضرور ہے کہ وہ حضب موقع زبان استعمال کرنے پر قدرت رکھتے ہیں ضرورت پڑھنے پر قرآنی آیات سے بھی کام لیتے ہیں اسی طرح مختلف علم و فنین کی اسطلاحیں رضیل و شریف کا طرز کلام اہل حرفہ بغیرہ کی گفتگو کے لئے مناسب زبان اور الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے ہر جملے میں رعایت لفظی پائی جاتی ہے لفظ و معنی کی ہم آہنگی ان کے ہم بڑی شدت سے ملتی ہے کردار نگارو کردار نگاری یہاں پہ ہیڈنگ تھوڑی صحیح کر لیں کردار نگاری فسانہ جب میں انسانی اور ہیوانی دونوں قسم کی کردار ملتے ہیں لیکن وہ قداور کردار نہیں ہیں جس کو لافانی حیثیت حاصل ہو ملکہ مہنگار کی کردار میں سچی محبت دیری معاملہ فہمی جررت متعانت اور بدباری کو ضرور نہایت واضح طریقے سے دکھائے ہے سرور نے بعض زمنی قصوں میں انگریز کا کردار بھی پیش کیے ہیں اور انگریزی کے چند الفاظ بھی بندر کی تقریر اور جوگی کی عبرت آموز نصیت نہایت موسر اور دلکش ہیں اس کے علاوہ ان کی کردار سیدھے سپارٹ ہیں جن میں روح نام کو نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال اور تصور آگے نہیں سوچ نہیں دیتا کہ جو کچھ کہ کردار پھر بھی جاندار ہیں تو تاب اندر ان کی اہم کردار ہیں سرور کے یہاں جو زور بیعہ ہیں اس میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ بات ایک کردار کر رہا ہے پسان عجائب کا اہد سرور نے پسان عجائب نواب غازی الدین حیدر کے زمانے میں لکھی یہ ان کی جلہ چھین لیتی قصے کہانیوں اور داستانوں کا دور تھا عوام اہد رفتہ کی حسین داستانوں میں کھوئے ہوئے تھے رومان لوگوں کا مزاج بن چکا تھا اس زمانے میں بھی تہذیب تمدن اور عدب کی روح رومان ہی کو تصور کیا جاتا تھا اور اس کے بغیر تمام داستانے اور قصے پھیکے اور بے مزہ سمجھے جاتے ہیں فسانے عجیب کی جواب میں سخن دہلوی نے سروس سخن لکھی تھی فسانے عجیب کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے مثلا فسانے عجیب فسانے عجیب اور قصہ جان عالم اور انجمان آرہ کا ڈاکٹر گیان چند جین سرور نے فسانے عجیب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ وقت گزاری کے لئے دوستوں نے قصے کی فرمائش کی سرور نے قصہ بیان کیا کچھ عرصے بعد جب سرور کو جلا بطن کر کانپور بھیج جیا گیا تو لکنو اور دوستوں کی جدائی کا کم بھولانے کیلئے 1824 فور میں فسانے عجیب تصنیب کی کرداروں کی پہچان جان علم فسانے عجیب کا ہیرو اور انجم منارہ کا عاشق جان علم ہی کو شامیانے کے تلے مسند جواہر نگار پر بٹھائے جاتا ہے انجم منارہ جو فسانے عجیب کی ہیروین ملک زر نگار کی شہزادی اور جان دار کردار ہے ڈاکٹر نیر مسود نے تو ملک مہر نگار ہی کو ہیروین مانا ہے جن کا کہنا ہے کہ ملک کا کردار انجم منارہ سے زیادہ بابکار ہے شہپال جادوگر ہے خواہد سرہ محبوب علی خان دل آرام ملک مہر نگار کی کنیز ہے نشات افضاء ایک باغ کا نام ہے کوہ مطلب بر آر جہاں جو گی رہتا تھا فسانہ اجاب میں توتہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھول گا اور سسکرائب بھی ساتھ میں کر دیں ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا موسیقی موسیقی